بھیق مانگ کر گلے اور ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال کر چناؤ لڑنے والے نردلی پرتیاشی رام داس مانو پر ہے محلاؤں سے چھڑکھانی کرنے کے مقدمے قریب ہونے کا دعویٰ کرنے والے پرتیاشی پر ہے پسٹل کا لائزنس رام داس مانو کا کہنا ہے کہ مجھ پر ہیں مقدمے ہو سکتا ہوں میں جلا بدر فیروزباد میں چوڑی جڑائی مزدور نیتا رام داس مانو پرتیاشی ہیں جن کا چناف چنچ چوڑی ہے اور وہ بھیق مانگ کر گلے اور ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پچار کر روپیائی کر تھکر کے چناف لڑ رہے ہیں اگر پرتیاشی رام داس مانو کے آپرادک اتحاس کی بات کرے تو ان کے اوپر محلاؤں سے چھڑکھانی کا مقدمہ درچ ہے لوٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مقدمے ان کے اوپر تھانوں میں درچ ہیں اور کچھ مقدموں میں فائنل ریپورٹ بھی لگ چکی ہے اپنے آپ کو غریب کہنے والے رام داس مانو کے پاس ایک پسٹل کا بھی لائزنس ہے اور وہ پسٹل لگتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دس لوگوں سے دس دس ہزار روپے ادھار لے کر پسٹل کا لائزنس کر آیا ہے رام داس مانو کا نہ تو کوئی بیاپار ہے نہ کوئی بجنس ہے ان کے یہاں چوڑی جلائی کا کام ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو باہر ایم ٹیک کی پڑھائی کر رہا ہے دس ہزار روپے سیمیسٹر کی فیس جو کی لمبی چونی فیس نہیں ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ رادک مقدمہ میں پتیاشی رام داس مانو کو لگتا ہے کہ وہ جلا بدر ہو جائیں گے تو کیا وہ اس لیے چناب لٹ رہے ہیں اور اگر ان کے لیے دس ہزار روپے کچھ بھی نہیں ہیں تو وہ آخر کار بھیگ کیوں مانگ رہے ہیں کیا وہ لوگوں کے سامنے ایموشنل کارڈ کھیل کر انہیں گمراہ کر رہے ہیں یہ سوال تو سوچنے کو کہیں نہ کہیں مجبور کرتا ہے میرے کلاب ایک مقدمہ محلاؤں کی چھیڑھانی کرنے کا ہے ہماری ایک ایموشنل کے نیتا تھے انہوں نے چھیڑھانی کرنے کا عارف 2017 میں لگایا دو مقدمہ توڑھوڑ کے اور سیونس کرمنل لوگ کے 2017 میں لگے ایک مقدمہ لوٹ کا لگا جس میں ایف آر لگ گئی 2019 آتی یہ پھران دولن ہوتا ہے اس میں ایک ڈکیتی کا مقدمہ قائم کر کے مجھ کو جیل بھیج دیا جاتا ہے ایک ساہ سولہ کی کاربائی ہوتی ہے مینی گنڈا ایکٹ لگتا ہے اور تری ایوپی گنڈا ایکٹ کے تحت میرے خلاب کاربائی کی جاتی ہے جو میری آج بھی ایڈی ایم کوڈ میں تاریخ پڑھتی ہیں لوٹ کا مقدمہ سی جے ایم 11 کے یہاں جو دس سو پروابی چھترے ویشش نے آئے دیس ان کے یہاں میرا مقدمہ چل لہا ہے اس کے اترک 2021 آتی ہے جب 2021 کا دور چلا اس کے علاوہ میرے پاس ایک آچار سہیتہ کے اولنگن کا دھارہ 144 کے اولنگن کا 188 کا مقدمہ میرے خلاب ہے ابھی 2021 میں میرے خلاب دو مقدمے لکھے گئے دونوں مقدموں میں سمجھوتے کہ آدھار پر ایف آر لگ گئی ہے تو اب میرے خلاب جو مقدمے ہیں میں جلابدر کی تیاری میں ہوں یہ 2007 اور 2009 کے بیٹ میں جب بینے کمار سریواشتب جی ڈی ایم تھا انہوں نے میرے کو ایک پشٹل کا لائشنس دیا تھا اور اس پشٹل کے لائشنس کے بعد جب لائشنس کینسل ہونے کا نمبر آیا چونکہ میرے پاسیاں نہیں تھے اتنی میری انکم نہیں ہے تو میں نے اپنے لوگوں سے 10,000 روپے 10 لوگوں سے لیے تب میں نے وہ پشٹل کھڑی تھی یہ بھی چرچہ میں لوگ آر اوپ لگا رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا بینگلور پرائیویٹ کولنج بڑھتا ہے اس کی پیس چار لاک روپے سال دی ہے یہ آر اوپ نرادہار ہے میرے بیٹا ایم ٹی کالی کٹ سے ایم ٹیک کر رہا ہے 12,000 روپے پرطمہ کا اس کو اسٹائی پیڈ ملتا ہے ایم ٹیک کی فیش 10,000 روپے فیش ہے ہوسٹل کھلے نہیں ہیں تو ہوسٹل کی فیش جمع نہیں ہوئی ہے جو لوگ یہ آر اوپ لگا رہے ہیں جن کو مجھ سے اپنی ہار پرائیت دیکھ رہی ہے وہ میرے اوپر چاہے جیسے آر اوپ لگائیں کھلی کتاب ہے ایم ٹی کالی کٹ میں میرا بیٹا اسٹیڈی کر رہا ہے ابھی کالیج نہیں کھلے ہوئے ہیں اس کو آن لائن دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی بیع پار یا کوئی بیجنس جس طرح سے آپ بیگ مانگ کے چناؤ لڑ رہے ہیں میرا اگر کوئی بیع پار ہوتا یا بیع پاریوں کی فنڈنگ سے یا کسی رائنے تک دل کی فنڈنگ سے میں چناؤ لڑتا تو سائد میں جنتا سے دھن نہیں مانگتا بچے کی فیش کیسے جمع ہو رہی ہے بچے کی فیش دس ہیار پہ فیش جمع جو ہوئی ہے میرے گھر میں جھلائی جو ہوتی ہے دس ہیار پہ جو سیمیسٹر کی فیش ہے کوئی لنبی چوڑی رقم نہیں ہے دس ہیار پہ میرا ایک بیٹا ہے جو جونئر انجینئر ہے پروڈکشن انجینئر ہے لعا موبائل کمپنی میں اس کے کھاتے سے ہی وہ پیسہ پیڑ کیا گیا ہے موسیقی